نمشکار دوستوں میں بھاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کلک پر پڑتال دنیا بھر کی پوری دنیا نے دیکھا کہ تالیبان نے افغانستان میں اپنے شاشن کا ایک سال پورا کیا اور یہاں ایک سال اس بات کی بھی مثال ہے کہ کس طرح سے امریکہ نے امریکہ کے نیتریت میں جو وہاں پر سینے طاقتیں تھی انہوں نے اس پورے دیش کو جو تباہ کیا تھا اس کے خلاف جو آوازیں اُٹھیں اس کا مثال افغانستان اس سمیں جیتا جاکتا اُدھارن ہے ہمارے سامنے ٹھیک اسی طرح کا کچھ ہو رہا ہے افریقہ میں افریقہ میں ویسٹ افریقہ کا ایک بہت اہم دیش ہے مالی جہاں پر فرانس کا آدھیپتر پروکش آدھیپتر لمبے سمیں سے بنا ہوا ہے اور وہاں پر بھی فرانس کے نیتریت میں جو سینائے ہیں انہوں نے گوچنا کی کہ وہ واپس جا رہی ہیں بیڈراؤ کر رہی ہیں پہلی خبر جس پہ ہم چرچہ کریں گے اور دوسری خبر جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھا وہ بھارتی مول کے لے خک سہتیکار بریٹش امریکی ناغرک سلمان رشدی پر جو حملہ ہوا اس پہ جس طرح سے پورا آکروش امڑا ہے دنیا بھر میں اس کے خلاف جس طرح سے آوازیں اٹھی ہیں اور ساتھی ساتھ ان آوازوں نے کچھ اور آوازوں کو بھی جگہ دی ہے وہ تمام سوال کیا ہیں ان پر آج ہم چرچہ کریں گے پربیر پرکایس سے نمشکار پربیر آج ہم سب سے پہلے چلیں گے پرطال دنیا میں مالی کی طرف مالی ویسٹ افریقہ کا ایک بہت اہم دیش ہے جہاں سے ابھی فرانس کے نتریت میں جو وہاں پہ یوروپین سینہ گئی ہوئی ہے اس نے گھوشنا کی کہ وہ واپس جا رہے ہیں ویڈراؤ کر رہے ہیں اور یہ پوری سینہ گئی تھی اس نام پہ کہ وہاں پہ جو اسلامیسٹ فورسز ہیں ان سے ان کی لڑائی تھی اصلیت کیا ہے اور یہ جو ویڈراؤل ہے یہ اچانک کیوں ہوا دیکھئے فرانس کی ایک نیو کلونیل بھومی کا نورت آفریقہ سینٹرل آفریقہ میں رہا ہے وہاں پر ان کی کئی دیشوں میں ان کی جو نیجی کرنسی ہے وہ بھی فرانس کی سینٹرل بینک سے چلتا ہے تو وہاں کی سرکاروں کی اوپر فرانس کی کافی کیا کہیں گے انفلوینس کہیں گے یا نیو کلونیل پراب کہیں گے وہ رہا ہے اور اسی لیے ان کے ملٹری کی جو بھی پریشانیاں ہوتا ہے تو فرانس کے سینائے وہاں جاتی ہے اور پیچھلے پہلے یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ وہاں اگر فرانس کا بیروت کوئی کرتا ہے تو وہاں کو بھی ہو جاتا ہے وہاں کے سینائے اس کو گرا دیتا ہے اور فرانس کو جو چاہت چاہنے والے لوگ ہیں ان کو پھر وہاں پر گردی میں بیٹھایا جاتا ہے یہ بہت دن سے جو فرانکو فون آفریکہ جسے کہتے ہیں یہ فرانس کے نیو کلونیل پراب رہا ہے اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ مالی میں خاص طور سے یہ شروع ہوا تھا جب توارک گدافی کے دوہزار گیارہ میں وہاں پر گرنے کے بعد وہاں ہٹا دینے کے بعد ہم کی ہتیا کے بعد توارک جو کافی سینائیں وہاں پر گدافی کے پاس تھے وہ مالی میں آکے نورڈن مالی کو ٹیک آور کر رہا تھا تب فرانس کی سینہ وہاں پہنچی تھی مالی کا سرکار کے آویدن سے یا خود ہی پہنچی تھی تو وہاں پر توارک سے مالی کی سینٹرل گورنمنٹ کو رکشہ کرنے کے لیے اور وہ تب سے آج تک وہاں پر رہے اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے دیشوں میں بھی جو اب جو کہہ رہے تھے آپ الکایدہ آئیسیس جیسے فورس جن کی ان کے ساتھ سمبند تھے تو ایسے طاقتوں کے ساتھ وہ وہاں پر لڑائی شروع ہوا ہے اور وہ صرف یہاں نہیں وہ اور بھی ملکوں میں یہ لڑائی چل رہا ہے پہلا مالی ہے جس نے کہا کہ آپ جائیے اب کی ضرورت ہمیں نہیں ہے اور آپ جو کر رہے ہیں دیش کے اندر اس سے ہمیں کافی پریشانی ہو رہی ہے اور فرانس کا کہنا یہ ہے کہ وہاں کی جو سرکار وہ کو کے بعد آیا ہے وہ ساتھ تارور سرکار کے خلاف ان کی کافی شکایتیں ہیں وہ ٹھیک صرف سے ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر رہا ہے تو اس دشاہ میں میں نہیں جا رہا ہوں پر سوال یہ ہے کہ جو کلونیل فورس چالیس سال پہلے وہاں سے چلا جانا چاہیے تھا وہ آج اگر کہے کہ ہم آپ کی دیش کی آزادی ہم رکشہ کریں گے وہ سمبھب نہیں ہے اس پر بہت سارے سوال آتے ہیں اور ابھی فرانس کی جو وہاں پر پروہاں صرف نہیں حکومت رہی ہے ان کی فائنینشل طاقت کے وجہ سے ان کی کرنسی سے لے کر ان کی اکانومی پوری طرح سے فرانس سے ندھاریت ہوتی ہے اس کے خلاف جو گصہ ہے لوگوں میں یہ بھی اس وقت باہر آ رہا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ہاں آئیسیس القاعدہ جیسے طاقتوں وہاں پر ہے اسلامیک فورس جسے کہیں گے ایسے طاقتیں ہیں ان کو بل ملا ہے فرانس جیسے شکتیاں جب وہاں ہوتی ہے تو ایک انٹی ایمپیریل انٹی کلونیل ایک جو لوگوں کے اندر اجھان ہے اس کے ساتھ وہ ملنے بل جاتے ہیں یہ بھی صحیح ہے کہ اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے تو فرانس چلے جانے سے میرے خیال سے تو یہ حل ہونے کا سمبھابنا زیادہ ہے فرانس وہاں رہنے سے ان کی سینائیں وہاں رہنے سے ان کو تو القاعدہ آئیسیس جیسے طاقتوں کو جو مسلمی اسلامی طاقتیں جو فنڈمنٹلس طاقتیں وہاں ہیں ان کو بل ملتا ہے کہتے کہ دیکھو بیدیشی ہمارے دیش پہ ابھی بھی حکومت چلا رہا ہے تو یہ یہ ایک چیز آتی ہے اور یہی چیز غدافی میں دو ہزار گیارہ غدافی نے دو ہزار گیارہ میں یہ ٹونی بلیئر کو فون کرتے ہوئے کہا تھا ٹونی بلیئر سے بات کرنا چاہتا تھا کیونکہ بنگازی میں کافی کہہ رہے تھے کہ بہت درو ہو رہا ہے اس کے اوپر بمباری کر رہا ہے غدافی تو اس نے کہا تھا کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں یہ اہی فورس اگر ہم یہاں پر یہ اس فورس کبھی نہیں روکیں گے تو آپ کی ڈانٹ آفریقہ سے لے کر میڈیٹرینین پورا ریجن کو اس پہ اثرتہ پھیلائے دے گا تو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ پوری طرح وہ سمجھ رہے تھے پر غدافی کا ہٹانے کے لیے وہ تیار سے یہ سب کریں پرابیر آپ نے ایک بہت اہم سوال اٹھایا کہ یہاں پر مالی میں جو ہوا یا اس کے آس پاس جس طرح سے لیبیا کو نشانے پہ لیا گیا تھا یا سب کچھ اس آدھار پہ لیا گیا تھا کہ اسلامی فنڈمنٹلیس فورسے سے لڑنا ہے لیکن جو چیز ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ یہ تمام طاقتیں جو فرانس کے نیتریت میں تقوبہ کر کے فورس بنائی یوروپین فورس جس میں دس دیشوں کے بارے میں کہا جا رہا کہ دس طاقتیں تھیں وہ سب اسی اسلامی فنڈمنٹلیس فورسے سے لڑنے آئیں تو یہ ایک بڑی وڈمبنا جیسی دکھائی دے رہی ہے کہ وہی طاقتیں بڑھ رہی ہیں جن سے لڑنے کے لیے تتھاکتی طور پر یہ یوروپین فورس یہاں اتری ہے تو پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ یوروپین فورس کہنا غلط ہوگا کچھ چند دیش ہے جن کے دس بیس پچیس سینہ یا ان کے کچھ اور ٹیکنیکل لوگ ہیں اس میں تو تو نام کے واسطے ہے یہ تو اصلیت میں فرنچ فورسز ہی ہے اگر فرانس چلا جائے گا تو وہاں اور کوئی نہیں ہے صاف ہے تو یہ تقوبہ تو صرف ایک نکاب ہے اور کچھ نہیں ہے سوال یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس پر اس کا دو پہلو ہے ایک تو ہے اسلام فانڈمنٹلزم سے لڑنے ان کی کتنی اچھا رہی ہے اور ان کی اتحاس کیا رہی ہے تو اس کا پہلو دو الگ الگ پہلو دیکھنا چاہیے کہ اسلامی فورسز کے خلاف یہ لڑنے کی بات تو انہوں نے کہی تھی افغانستان کے بعد جب وہاں پر 9-11 کی حملہ ہوا تھا پر ان کی سنگھرش جو رہی ہے افغانستان کے بعد ہمیشہ رہی ہے سیکولر فورسز کے ساتھ اگر آپ دیکھیں ویسٹ ایشیا کی اتحاس دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر صدام اسے وہ ڈکٹیٹر کہے وہ جو بھی کہنا چاہے پر وہ سیکولر تھے اور وہاں پر بعد میں ہمیں صاف ہے اس کی تصویر کہ وہاں اسلامی فورسز کتنے بڑھے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں دوسرا جو ان کا پہل قدب بھی رہی ہے انٹرونشن رہی ہے سیریہ میں امریکن فورسز وہاں رہے ہیں وہاں بھی ان کی سہایتہ کون کر رہا تھا اور یہ کس کی سہایتہ کر رہے تھے اسلامی ایسے فورسز اسلامی بھی کہنا غلط ہوگا یہ تو ایسے فورسز ہے الکایدہ یا آئیسیس جیسے فورسز اس کو تو ہمیں دوسرا سنگیہ دینا دینا پڑے گا اسلامی ٹیرریسٹ فورسز تھے اسلام کے نام پہ جو کہنا چکتے ہیں آتنگ فیلانے والے آتنگ فیلانے والا اور اس کے طرح دسویں صدی کے وہاں پر لے جانے کے سماج کی جو کلپنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو استعمال کرتے ہیں سب سے موڈرن ویپنزیوز کرتے ہیں موڈرن اور چیزیں کرتے ہیں سوشل ویڈیا استعمال کرتے تو ان کا سنگیہ میں الگ ایک دن جائیں گے آج ان سے اس کی بات نہ کرے پر ایسے فورسز کے سہائیت کے ساتھ ہی انہوں نے غدہ کی کو گلایا تھا تو ان کی الائنس بھی ان فورسز کے ساتھ رہی ہے ویسٹ ایشیا میں اسی سے جڑا ہوا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہم نے پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے بھارتی مول کے بریٹش امریکی ناغرک سلمان رشدی پر حملہ ہوا امریکہ میں اور اس نے دنیا کو بڑے پیمانے پر استبق بھی کیا اور ہم سب جانتے ہیں کہ سیٹینک ورسز جو ان کا ایک بہت کانٹروورشیل رائٹنگ اوپر نیاز ہے جس کو لے کر فتوہ تھا اور وہ فتوہ کے بارے میں بھی لوگ بھول چکے تھے اور ایک بہت نورمل ڈائلوگ رائٹر کے ساتھ چل رہا تھا جب یہ حملہ ہوا اور جس طرح سے حملہ ہوا جس طرح سے اس کی پوری دنیا بھر میں نندہ ہوئی اس نے ایک بار دوسرے ڈھنگ سے کئی چیزوں کو انتراشتی فلک پر زندہ کیا ڈیبیٹ لے کر آئے ہیں یہ جو ڈیبیٹ سلمان رشدی پر حملے کے باز شروع ہوئی ہے اسے کیسے دیکھا جائے کیونکہ نندہ سب نے کی سب کا یہ ماننا ہے کہ رائٹر کی رائٹنگ سے آپ ایگری کریں ڈیس ایگری کریں لیکن لکھنے کا عدھکار کسی سے نہیں چھینہ جا سکتا لکھنے کی عدھکار کے ساتھ ساتھ جس طرح سے حملہ ہوا ہے تو اس کو تو زندہ رہنے کی عدھکار کی اوپر ہی حملہ ہے تو اسی لئے اس کا تو نندہ کرنہ ہی پڑے گی آپ چاہے ان کی رائٹنگ سے صحمنت ہو اے نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں اس کو زندہ رہنے کی حق آپ نہیں چھین سکتے نہ کہ بولنے اور لکھنے کی حق آپ چھین سکتے ہو وہ کہاں پبلش ہوگا کہاں وہ سرکولیٹ ہوگا نہیں ہوتا ان سرکاروں اس ملکوں کی وہ آزادی ہے وہ اس کے بارے میں پدکشے پلے پر بولنے اور زندہ رہنے کا حق اس طرح سے نہیں لیا جا سکتے یہ تو صاف ہے سب اس چیز سے سبھی سمجھنے والے لوگ سبھی اس چیز سے سہمت ہے سوال یہ بھی اس پہ دیکھنا ہے کہ سلمان رشتی کا ایشو جو ہے وہ ایران کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس پہ ایران کو نشانہ جیسے بنایا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے ایران کی اس طرح کے فتوہ خومینی صاحب کی فتوہ فتوہ دیا تھا سیٹنک ورسز پر اور اس کا وہ ایک پرس بھی گھوشنا کیا ہوا ہے وہ ہم بالکل غلط سمجھتے ہیں کہ آج کی آدمی جیون میں اس کا کوئی ایسی پدکشپ نہیں لینا چاہیے کوئی بھی کرتا ہے اس کے خلاف ہم بولیں گے اور یہ بھی صحیح ہے کہ لکھنے کی ادھکار اتنا دور تک ہونا چاہیے یہ الگ بحث ہے اس کو رائٹر کے اوپر اس طرح سے اٹیک کا ہم کڑی رندہ اسی لیے کرتے ہیں کہ لکھنے سوچنے کی ادھکار کسی سے نہیں چھینا جا سکتا ہے نہ کی اس پہ اس کو اس کے لیے اس طرح سے اٹیک اس پہ ہونا چاہیے پر اس سے ہٹ کے ہمیں یہ بات ایک بات دیکھنی چاہیے کہ یہ ہی طاقتیں مطلب ہی امریکہ بریٹن فرانس جو سلوان رشتی بے رائٹ تو سپیک ان سب چیزوں کو سمرتھن کرتے ہیں لکھنے بولنے کی ادھکار پہ جب یہ ہی چیز ساؤدی اربیا میں نہیں ہوتا تب ان کی زبان نہیں چاہتی تب وہ چپ ہوتے ہیں اور اس سے میں اسی لیے پرانا سوال سے آپ جو شروع کیا تھے اس سے جوڑنا چاہوں گا کہ کچھ فرنمنٹلس فورس تو مطر ہے کیونکہ وہ تیل لیتے ہیں آپ کو وہ آپ کے ساتھ اتنے سال تک آپ کی کرنسی کو سپورٹ کیا ہے ابھی بھی اس پہ بینا ساؤدی اربیا کی تیل ڈالر میں نے دھارت نہیں ہوتا کیا ہوگا ڈالر کو کوئی اس طرح سے بتا نہیں سکتا پر آپ افغانستان سے شروع کر کے عراق پہ پہ پہنچ جاتے ہیں آپ غدافی پہ پہ پہنچ وار آن ٹیرر کے نام پہ جی وار آن ٹیرر کے نام پہ اور وہی وار آن ٹیرر میں آپ ان کے ساتھ ملنے کی بھی تیار ہے آپ جانتے ہی آئیسیس القاعدہ فورس کی جو بات ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں لیبیا اور سیریا میں ان کی تو اس کے بعد ان کی جنرلز نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے اس کی سب کے سامنے ہے یہ بھی ہے کہ آئیسیس القاعدہ کی جو ویپنز ملے تھے وہ آئے تھے غدافی کے گرنے کے بعد لیبیا سے یہ بھی ہے کہ ان کے ایمبیسیدر جو مارے گئے تھے بعد میں بنگازی میں وہ اس کی کافی اس پہ کیا کہتے ہیں رینج کر رہے تھے ویپنز لیبیا سے سیریا پہنچ آئے جائے کس کے ہاتھ میں آئیسیس القاعدہ جیسے تاکو تو پڑھا تھے یہ جو سارے گھٹنا کرم ہیں ان کے جو انتر سمبند ہیں جو انٹر ریلیشنس ہیں وہ ابھی سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ سمجھ میں آئے کہ کمان کہاں سے ہے کیا چیزیں کس طرح سے ریفلیکٹ ہو رہی ہیں انتراشتی منش پہ جو نفرت کا ایک کاروبار کارید کا جو کاروبار چل رہا ہے اس کے پیچھے فائدہ کنکو ہو رہا ہے شاید اگر ہم اس پہ نگاہ نہ رکھیں تو صرف ایک گھٹنا سے دوسری گھٹنا پر ہی چرچہ ہم کر پاتے ہیں بہت بہت شکریہ پربیر ہم اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں دوستوں ایک بہت اہم سوال جو کبھی اٹھتا ہے افغانستان سے اراک سے مالی سے یا یوں کہیں کہ سلمان رشدی پر ہملے سے کہ آخر وہ کون سی طاقتیں ہیں جو یدھ چاہتی ہیں جو نفرت چاہتی ہیں اور جو دہرے مابدند اپناتی ہیں چاہے وہ امریکی سامراجواد ہو یا پھر یوروپین سامراجواد اس نے کس طرح سے سبھتاؤں پر ہملہ بولا ہے لکھنے پڑھنے کی آزادی پر جو ہملہ بولا جا رہا ہے وہ نشت طور پر نندنی ہے اس کی ایک سور میں بھرسنا ہونی ہی چاہیے اور ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے آپ کے مدد کے ساتھ دیکھئے لائک کریے شیئر کریے پڑھتال دنیا بھر کی نمشکار موسیقی موسیقی